اسلام علیکم میں ہوں ذلکرن تاہر پریزنٹنگ یو دا پروگرام دے پالس ناظرین آج لہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل ہوئی ہے پرائم نسٹر شباز شریف کے خلاف کہ انہوں نے ججز کے اوپر اٹیک کیا ہے ان کو کالی بیڑیں کہا ہے اور یہ نازیبہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں اکارڈنگ ٹو دیٹ پیٹیشنر تو جو جسے کہلیں کہ ایکشن ڈیمانڈ کیا ہے فرم دا لہور ہائی کورٹ بائی پریٹیشنر پریٹیشنر اشبہ کامران ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان پہ کنٹیمٹ کا کیس چلائیں ان ٹو ٹرائی کریں تاکہ اس طرح کا جو اٹیک ہے ان جوڈیشری وانس فر آل اس کو سٹاپ کیا جائے پروگرام میں ہم آگے بات کریں گے کورٹ کمانڈرز کی میٹنگ کی جس میں ڈیجیل ٹیرزم میں نائن کے حوالے سے پھر سے ریزولف آف تک کمانڈرز اینڈ آرمی کہ ہم ان کو جو ہے کلپریٹس آف تر می نائن وی آر لکنگ فورڈ کے ان کے خلاف ایکشن ہو اس کے بعد پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے کہ ایم کم پھر سے چاہ رہی ہے کہ ہمیں مزید شیئر ملا جائے ہمارے پاس صرف گوانر کا جو حدہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ایزنٹ اناف پرائیم نسٹر صاحب زیادہ شیئر دیں اور جبکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے پنجاب میں کہ ہمیں آپ ریزنیبل شیئر ہمیں آفر کریں اس کے بعد ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں سٹارٹنگ فرم پنجاب اس کے بعد ہم دیکھیں گے سینٹر میں ہم نے کیا کرنے آپ کا تو اس ان تمام عددوں کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سینئر جناللسٹ ایناللسٹ رمیز خان صاحب ویلکم ٹو دے پروگرام رمیز صاحب بہت چکریلی جی رمیز بتائیے گا کہ آج پیٹیشن فائل ہوئی ہے پرائیم نسٹر کے خلاف کنٹیمٹ کا چارج سیک کیا گیا اس پیٹیشن میں اور تھوڑا میں بتا بھی دوں کہ اس میں جسٹس وحیث خان صاحب ہیں لوگرائی کورٹ کے انہوں نے دو ویک کے لیے اس کو ڈیفر کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ پیٹیشن جو ہے وہ ایڈمیزیبل ہوگی کہ نہیں ہوگی میں کابل سمات ہوگی یا نہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں سینگ دا پرائیم نسٹر تکیئے میرا رکٰالے پرائیم نسٹر آل ڈی امینوٹی انکے بارل آویلیبل ہے انکے بارل آنکہ چاہتے ہیں ان کو اس طرح سے پروسیگوٹ نہیں کیا جا سکتا بلایا جا سکتا ہے پوچھے جا سکتا ہے اس کے لیے بھی جو گوہم منٹ کے رفیدنٹیٹیو ہیں وہ law offices جو ہے وہ آ کے پرائیم نسٹر کے بیان پر بیان پر بیف کریں گے کہ ایک گوہم منٹ کے ہمارے اجی صاحب ہیں وہاں جا کے یہ پوزشن اپس کی تھی کہ جانب انہوں نے ریٹائر جز کے بارے میں بات کی ہے اس کا مطلب یہ گامر کوئی بھی ایسی بھی نیوٹرن وہاں پہ لے ستی ہے and we have seen this in the past کہ گامر کی جو پوزشن ہوتی ہے even the position taken in the parliament وہ جب کوٹس میں بلایا جاتا ہے even اگر آپ پوٹی ہے کے دور پہ دیکھیں تو وہ وہ کراس مائچ لائنگ کرتی وہاں جا کے یوزیلی اللہ آفیسر ہیں وہ بات کو کوئی اور روپ دے جاتے ہیں اور ایمپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا بجائے پیش آئی کہ ہمارے پرائیم نیسٹر کو اتنا فول تھرٹل جانا پڑا اتنا مطبی ہے to draw his guns out صرف کیوں کیونکہ کچھ ہسرا پہلے کچھ بلو آئیٹ سے کیمپین آزاز کرائی گئی جب اس کیمپین کو کوئی ممنٹم نہیں ملا تو اس کیمپین کو پیچھے سپورٹ کرنے کے لیے اس کیمپین کی پیچھے تھرست کرنے کے لیے گامر کی اپنے لوگ جو ہے وہ اور پرائیم نیسٹر نے اس پورے ذمہ داری کو اپنے نازو کمزوں پہ لیا ہے لیکن میرا خیال ہے یہ مولکی تاریخ کا ایک شہاباب ہے جب آپ کے مولکہ انکمبن پرائیم نیسٹر اپنی جوڑی شریف کے حوالے سے اس قسم کی بات کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ انسٹیوشن کی حضت جو ہے وہ حکومت کی ریڈ لائن ہوتی ہے تو کیا اب یہ ریڈ لائن کھوس نہیں ہوتی کیا اب اس کے اوپر کوئی اکشن مقصود ہوتا ہے کیا اب یہ انٹی پاکستان اور انٹی سٹیٹ کام نہیں ہے تو میرا خیال یہ کچھ چیزیں ہیں جو تاریخ سے ہمیں پتا چلیں گی کیونکہ موجودہ دور کے اندر دور حاضر میں تو ہمیں پتا ہے کہ حوائیں انسٹر حکومت کے ساتھ ہیں اور جب تک حوائیں انسٹر حکومت کے ساتھ رہیں گی کسی بھی قسم کی کوئی جو لیٹیگیشن ہے کوئی کوٹ کا میکٹر ہے کیا اب اس کے لیے ان کے آگے مسئلہ آئے نہیں کر سکتا اب وہ اس لیے نا جی کہ آپ دیکھیں مطلب جو ان کو لے کے آئے ہیں انہی نے ان کو پاور دی ہوئی ہے ساری پاور تو در سے ڈراغ کر رہے ہیں وگرنہ رجیشن کے اوپر اس طرح کا اٹیک کالی بھیڑے کہنا کہ کچھ ججز آپ سرمنگ ججز کی بات کر رہے ہیں آپ ریٹیعت کی بھی کر رہے ہیں ریٹیعت کی بھی تو مسلسل نواز شریف صاحب کر رہے ہیں نا جی جنہوں نے ان کو ہٹایا تھا اس کے بعد مسلسل اس وقت سے ہی نہیں بلکہ مریم نواز صاحبہ بھی ساتھ میں آپ کو پتہ ہی آئے کہ جو آپ کے ریٹیعت ججز ہیں کم از کم چار سے پانچ ہیں جن کو وہ پورا نشانے پہ رکھا تو پرائم نیسٹر کو مجھے پرائم نیسٹر کی فرسٹیشن کی سمجھ نہیں آئی کہ کس چیز نے ان کو انسٹیگیٹ کیا ہے یا پوش کیا ہے کہ وہ اس ایکسٹیم تک جائیں کہ سروننگ ججز کے اوپر اتنا فول تھرورٹل اٹیک کریں یہ مجھے ان کی فرسٹیشن بتائیں کہ کہ کیا کیا ریزن ہے اس کی وہ چھے ججز کا خطو نہیں ہے کہیں میرا خیال ہے کہ ہمارے اس پوری سیٹویشن کا اگر آپ اس کو ڈیشٹ کریں تو آپ کو اندازر یہ ہوگا کہ انسٹرکشن آتی ہیں وہ انسٹرکشن کو پر آپ کو فولو کرنا پڑتا ہے اور جو جتنا شاہ سے شاہ کا بفادار ہوتا ہے اور اس کے اگرارڈنگلی انسٹرکشن کو اندرپریٹ کرتا ہے اور پرائم نیسٹر بھی اگر میں فیر میں اگران ہے کہ ان پر کوئی نہ کول پریشن ہوگا کہ آپ کو ٹکر کریں میں آپ کو ٹکر کریں بلکل آپ نے بیری پرتیننٹ کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے بفادار شبا شریف صاحب کا ہسٹری ہے ریکڈ ہے ان کا پورا ہم دیکھتے آئے ہیں بلکل فیٹ بیٹری ہے لیکن کیا شبا شبا شب صاحب بول گیا ہے کہ رائٹ ناو ہی پرائم نیسٹر یہ کام شاہ سے زیادہ شاہ کا بفادار کوئی اور کر سکتا تھا پارٹی تو یہ تو پرائم نیسٹر کا اس طرح انہوں نے ہیٹ پہنا ہوا ہے یا تو وہ ہیٹ دار دے زکر صاحب آپ کو اس کے اندر ان کی لویلٹیز اگر آپ نے اپنی پروف کرنے ہی ہیں تو وہاں پر لویلٹیز پروف کرنے کے لیٹر میں سٹس بہت ساکتا ہے اس لئے آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ اس قسم کی سٹیٹ پرز دیتے ہیں جو ادھر وائز کنٹمچوز بھی ہوتی ہیں ادھر وائز بھی ہوتی ہیں وہ کھا آپ ایک پولیٹیکل بارٹی کے سینے لیڈر کے خلاف بدزبانی کریں کھا آپ انسٹوشن کو ٹیک آن کریں اند بائی انسٹوشن آئی میں جوڈیشری کیونکہ میرے فال ایک انسٹوشن چھوڑکے باکی انسٹوشن تو پہرال آپ کی فائرنگ رینج پہ مشہ رہتے ہیں جو انسٹوشن آپ کی مطابق کام نہ کر رہا ہو اس کو آپ کبھی بھی ٹیک آنگ کر ستے ہیں اور جوڈیشری جو ہے آپ کو پتا ہے اس وقت ان کے جو معاملات ہیں وہ سٹیٹنگ گامل کے ساتھ کوئی خاترکہ آئیڈیل نہیں ہے جس وجا سے اب یہ چار جو ہے اس کے اندر بیرل کوئی نہ کوئی انٹنسٹی پڑھانا مقصود اور اس چارج کو بہرانے کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ you wait from the other side to make some mistakes اس طرح سے پیٹی آئی میں دیکھتے ہیں کہ بارہ وہ کوئی نہ کوئی پریسر بڑھاتے ہیں تاکہ ان کی طرح سے بھتی سرزت ہو اسی طرح سے جوڈیشری کے بارہ یہ پریسر بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور آپ تو میرا خالی یہ خاتھی نیکل کوشش ہو رہی ہے کہ جوڈیشری پہ تنا پریسر بڑھایا جائے کہ وہ اس قسم کا کوئی ایکشن نہیں اس قسم کا کوئی ڈیڈلوگ کرے جس کا پھر ultimate advantage جو ہے وہ حکومتے وقت لے کیونکہ اس وقت کتنے عام دل انسٹومنٹ ہیں وہ ستیں گامل کے پاس ہوتے ہیں جوڈیشری نے جو اورٹر کی کرنا ہے اورٹر کی کرنا ہے دیکھیں رمی صاحب کل جو ہے سپریم کورٹ کے جج جو ہے آتر من اللہ انہوں نے کے سنتے ہوئے ایک ریمارکس دی ہے انہوں نے کہا آپ جنہیں بلیک شیپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ان کے حوالے سے کوئی بھی ایویڈنس ہے تو آپ ریفرنس کیوں نہیں دائر کرتے ہیں سیمپل از اس یہ بات آپ کے بلکو ٹھیک ہے لیکن میرے ساتھ ریفرنس زائر کس گنیاد بے کریں گے کہ جناب آپ پی ٹی کی خلاف ہے یہ تو ریفرنس زائر کرنے کی کوئی بنیاد ہی نہ بان سکتی ریفرنس زائر کرنے کی تو بنیاد ہوتی ہے کہ تو فشکون لکھ ہے ایسے بیون مینکل جیس ہے اس طرح کی تو معاملات ہی نہیں ہے معاملات ہی ہے کہ اس وقت ہم کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی کو کوئی پریٹیکل سپیس نہ مل جائے پی ٹی کو کوئی بریتنگ سپیس نہ مل جائے جس پر سارا کا سارا پریشن اور سارا کا سارا چارج بڑھا گیا ہے اس میں یہ جو ہم نے دو اپن پہلے لڑائی دیکھی ہے ایک بڑی آنسوارچ لڑائی تھی وہ لڑائی بھی کیوں کی رائے گئی وہ لڑائی بھی اس کی رائے گئی تاکہ جو ہے اس کیس کے فیصلے وہ پروانگ کیا جائے تو اس قسم کے چھوٹے موٹے جو حربے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ٹاکٹک جو ہیں یہ میرے خل کو پہلے دیولاد کیے جاتے تھے یہ پہلے اندر دے کابر بہائنڈ دے کٹل کیے جاتے تھے یہ لیکن یہ پہلی بار ہے کہ اس قسم کے جو ٹاکٹکس ہیں اس قسم کے جو کوشتر ٹاکٹکس ہیں وہ حکومت جو ہے وہ سارے بزار اور ان براڈ ڈی لائٹ کر رہی ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ جو حکومت کے پیچھے فورس ہیں وہ نہ صرف فرسٹیٹیڈ ہیں بلکہ they're also running out of options میں سب اس میں جو پرائم نسٹر شباز شریف کی فرسٹیشن ہے اس کا ریزن یہ تو نہیں ہے کہ کہیں ان کو لگ رہا ہے کہ سمہاو بانی پی ٹی آئی کو اگر ریلیف مل گیا اور ہی کمز آؤٹ آف دے جیل تو اس کے بعد پھر ان کی اپنی سیٹ بچانا مشکل ہو جائے گا اور یہی وہ ایک ڈر ہے فرسٹیشن کے ساتھ جو آپ کو اتنا بڑا جسے کہتے ہیں کہ فرنٹل اٹیک کرنے پہ مجبور کرتا ہے against the judiciary دیکھیں وہ انگلیزی محابرہ ہے run with a hair and not with a hound یہ محابرہ جو ہے یہ محابرہ جو ہے اس لئے کسی پولٹیکل پارٹی کو without having skin in the game انہوں نے حکومت میں آنے نہیں دیا پارٹی جب تک انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں کیا انہوں نے اس کو حکومت کا حصہ نہیں اور با حکومت کا حصہ پرائم نسٹر اپنا پریجرن اپنا لے کر آنے چیرمن اپنے لے کر آنے it's part of you know a negotiation and a package deal تو اسی طرح سے PMLN جو ہے ان کو بھی اس پوری game کے اندر اس equation کا ایک پاپر حصہ بنایا گیا ہے تاکہ اگر ان کو نظر آئے کہ situation میں کسی 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 کی کرسی دول رہی ہے تو ان کو یہ پتا ہوگے ان کا اپنا پولٹیکل فیوچر نہیں ہے آتھوائیس پی امرین یا پی بلز پارٹی کی آئیڈلی خواہش یہ رہنی چاہیے تھی کہ جناب ہم اس حکومت کے مزے نوائے کریں لیکن اسی نیوٹلسی پولیسی اوٹ کریں کہ کل کو ہم یہ کہہ سکے کہ جناب دیکھیں ہم سے تو سب کچھ پریشر میں کرایا جا رہا ہے ہم تو کرنا نیک جاتے تھے لیکن دیموکرسی کو سٹینٹن کرنے کے لیے اور دیکٹیٹرشپ کو بچانے کے لیے سارے کام کیے اس وقت میرے فعل ہے کہ ان کو اپنی لائلٹی ثابت کرنے کے لیے اتنا آگے مدان میں لیایا گیا ہے کہ اب ان کو نظر آگیا ہے کہ فرگوٹ آف آباد ڈپلوماتیکلی یا ڈیموکراتیکلی یا ڈیموکراتیکلی ان کو پی ٹی کو الیمنیٹ کرنا اپنے سروائبل کے لیے یہ ایک مطلب ایک کبر اور دو شخص ہیں اس میں کسی ایک نے جانا ہے again i'm saying it as an example لیکن اب فیکٹ یہ یہ ہے کہ ایک سروائیب کرے گا اور ایک سروائیب نہیں کرے گا اور ایک میں سے مراد پی ٹی آئی ہے اور ایک سے مراد ریسٹ اوپ پناپلی ہے جس میں پی ایم لین ہے اٹیبلشمنٹ ہے پی پس پارٹی ہے اور ادر پاور سٹیک کولڈرز ہیں صحیح 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 رمیز صاحب آگے اسی کو ہی تھوڑا ایک کونیکٹ کیجے گا اس کے ساتھ سپریم کورٹ لیڈ بائی چیف چسٹس قاضی فیض حصہ صاحب انہوں نے لیٹر لکھا بریٹش ہائی کمیشن کو اور کہا کہ بھئی آپ نے how dare you raise that issue of snatching bat balla from پی ٹی آئی آپ نے پبلک پبلک میں بات کرتے ہوئی کیسے بات کر دی اس کے بعد پھر ان کو کافی ریپریمانٹ کیا اس لیٹر میں کافی تنکیل اس پہ کی بریٹش ہائی کمیشنر پہ تو یہ تو صرف کیونکہ ایک کمنٹ تھا ایک observation تھی بریٹش ہائی کمیشنر کی طرف سے that was کہ لگ رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل فورس کو جو ظاہر ہے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی فیبری ایٹ ایلیکشن سے اس کا جو ہے آئیکونک سیمبل چھین کے that was bad بیمی سب question یہ ہے کہ کیا اس چیز کے اوپر اتنا سٹرونگ ریکشن سپریم کورٹ دیتی ہے لیکن اس پہ خموش رہتی ہے کہ اسے کالی بیڑ کا جاتا ہے اسے ہول کچھ کالی بیڑے ہیں جو ڈیشری میں اس کا مطلب تو آپ اسے ہول سبھی کوئی بریکٹ میں لے آئے اس میں تو آپ نیم نہیں لیا لیکن یہ اپلائی سب پہ ہی ہو رہا ہے تو اس پہ نہیں ہمت کی چیز جست صاحب نے یا سپریم کورٹ ریجسٹرار صاحب کی طرف سے امین ان کو ڈیریکشن آتی کہ ایک لیٹر آپ پرائم نسٹر کو بھی لکھیں تگڑے ورڈوں میں اور بتائیں ان کو کہ بھئی ادلیہ جو ہے ازاد ہے اس کی بھی عزت ہے اور اس سرہ گر آپ اٹیک کریں گے ان کو تو آپ you would be in in trouble you would be in hot water آپ اٹرےера ہے میرے کہ میرے کہ میں اس کو تھوڑا سوڑا سوڑا درہا ڈیریکی اٹھر کلوں گا گو اسی سرہ هتھے کہ بہتا ٹی پیرین کے جتنے پیئر ہیں شاید اب ان کو اپنی جو ڈانس کے اپنی اٹریلیکٹ پرائے کرنے کا موکہ بھی نہیں بیا جا رہا مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید ان کو انسٹرکشن داتی ہیں کہ آپ نے اس کے لئے کہ وہ پرنا پڑتا ہے میں اس پر کسی ایک واقع کی بات نہیں کر رہا لیکن میں جنرل ہی بتا رہا ہوں کہ جن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں بائے ساتھ انسکلوشن جن کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یار ان لوگوں میں کیا اکل نہیں تھی کیا سانش نہیں تھی کہ وہ اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں اس قسم کی پوزشن دے جاتے ہیں اور جس جس واقعی کا آپ اور جس لیٹر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ اس کے لئے اردو کشیر ہے جانے نہ جانے بولی نہ جانے باق تو سارا جانے ہیں تو جناب وہ دو تین جن کی کفریج ہوئی وہ چاہے چیز ایسے صاحب نے شاید نہیں دیکھی وہ جس طرح جہاں ہمارے سٹنگ گورنر نے ازام لگایا ہے کہ جناب ہی الیکشن جو ہے جو کمیشنل پرنی نے بولا ہوتا تھا اس کے اوپر کہاں گئے چیز ایسے صاحب پھر سارے کے سارے جو جیتنے والے ہیں وہ پاہ 45, 47 درونر ہوتے رہے پیپلز پارٹی نے ازام لگا دیا جماعت اسلامی نے ازام لگا دیا جی ایسے صاحب نے ازام لگا دیا تو کیا بجا بنی کی چیز جسٹس کو ادھر کوئی نوٹس نہیں یاد آیا ادھر کوئی لیٹری آدھ نہیں آیا تو میں رکھا لے بات یہ ہے کہ اب فرسٹریشن جو ہے وہ بٹھی جا رہی ہے اور شاید کچھ جس طرح سے یہ برٹش آئی کمیشن دی آپ بات کر رہے ہیں میں رکھا لے کہ کچھ جس طرح سے جس طرح سے وہ فریڈم ایک لے گا جس طرح سے وہ پریس کے اوپر اپنی ڈرکونین ایکس لے کر آرہے ہیں جس طرح سے سوشل میڈیا کو کھاپ کرنے کے لیے وہ اپنے کھاوانی جو ہے وہ انفریکس لے کر آرہے ہیں ان کا یہ شاید خیال ہے کہ بہر انہیں ملپیاں ملسنا سے انتاکہ نائز کر لیں گو لیکنکہ وہ شاید اس کام خیالی کو انترکل بایر نکلانا چاہیے کہ جس طرح ہمارے پرائنسیز آپ کہتے ہیں بیگرز اور نوٹ ٹویلز تو آپ انہوں کو ڈکٹیٹ نہیں کہا ستے جن سے ہم نے ڈموکریسی جو ہے اس کی اصل سے آپ کی ہے جو ہمارے ملک کی کمور کے تابے نہیں ہے اس طرح کے لیٹرز لکھ کر ہماری جوڑشیری کو اپنا مذات نہیں ہوانا چاہیے میرا کال ہے کہ یہ ایکشن دینا تھا اور اس طرح ان کو تا کہ ہماری جوڑشیری کو پرسرہ کا سوال نہیں آنا چاہیے لیکشن کا سوال نہیں آنا چاہیے تو جب ہی آٹھ پیبری کے پاس نو پیبری ہوا تھا تب ہی ایک کچھ نوٹس پہ لیتے تب ہی کسی کو لیٹر لکھ دیتے تب لیٹر تو لکھا نہیں تب ہی ان کو کچھ خیال نہیں آیا تب یہ کہتے ہیں کہ جناب جب تک ہمارے پاس کو لیٹر نہیں آئے گا کوئی انیشیئیٹ نہیں کرے گا تو ہم آن آر آر آن کچھ خیال نہیں آئے گا لیکن جب کمیشن صاحب بولتے ہیں پینڈی کے تو آٹ آف نوو بیر ایک میڈیا برکس سیسے بھلو جاتی ہے کہ جسر صاحب ان کمیشن صاحب کی باتوں رات کرنے کے لیے باوجود اس کے کہ کئی کو انکوائری ہی نہیں آئی کئی کو آرگومنٹ سامنے نہیں آیا لیکن بیرل رات کر دیا گیا تو میرے کلے ناو دی انٹائی پاپلککنسی کون کس طرف کرا ہے کون میدان کے اس طرف ہے اور کون اس طرف ہے وہ تنکے والی بات آگئی نا کہ اس کی دھڑی میں تنکے والی بات آجاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ چیف جسر صاحب کا یہ بھی جو لیٹس ڈسین ہے آباؤٹ امران خان کے جو کیس سامنے رہا ہے ناب والا تو انہوں نے کہا کہ اس کو براڈکاس نہیں کیا سکتا میڈیا کے یعنی کہ لائف سٹیمیگ آف سپریم کورٹ پروسیڈنگ نہیں ہوگی کیونکہ دس ڈس ڈیکنیکل ایشو تو مجھے یہ بتائیں کہ مطلب ناب ناب کا جو کیس ہوتے ہیں وہ تو یوزیلی کرپشن کے ہے نا کرپشن تو پوری قوم کو کو ہی مطلب سے جڑا ہے یہ کوئی آئیسولیشن میں تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آ کے کرپشن کر گیا پیسہ لے گیا کھا پی گیا اگر امران خان کے اوپر جو کیس ہے وان نینٹی ملین پاؤنڈ میں پورا انٹرس لے گی پبلک اس میں نمبر ون سٹیک ہولڈر ہے تو رمیسا مجھے یہ بتائیں وہ کس طرح سے ٹیکنیکل ہو سکتا ہے اور باقی جو کیس ہیں جو لائف سٹیم کروائے ہیں وہ پھر کس طرح سے ٹیکنیکل نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے اب آپ دیکھیں آپ نے اگر جسے سے سب کی بات کو یہ اوبرال کامن کی پوزشن کو سمجھنا ہے تو ٹیکنیکل یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے سچ آتا ہے تو جھوٹ کا پروپاگانڈا جو ہے اس کو بل کرنا پڑتا ہے ایک ازافی ایکٹیوٹی کنمی پڑتی ہے کچھ ٹیکنیکالٹی کا ٹیکنیکلی جواب دینا پڑتا ہے کچھ ٹیکنیکلی نیو ریالٹیز کو کرافت کرنا پڑتا ہے کم کوکتے پیٹ رکھنے پڑتے ہیں تو بیرال ٹیکنیکالٹی جب رہا ہے لگوں میں ویرنس بہت ہے اب وہ پڑا لکھا اور ان پڑ والا بھی کوسشن نہیں رہا سیل فون نیو مسئلہ ہے ایسل میں یہی تو رونا ہے کہ پرنٹی کو ابھی اسی بات کا ادراک نہیں ہوا کہ بای جان یہ لوگ نائنٹین سیمٹی ویڈیز کنی ہیں یہ دو آر بیس کے لوگ ہیں ان کو سب چیزوں کا پتا بھی ہے انفرمیشن کے سورسز بھی ان کے باس لیکن اس بات کا ادراک ابھی پرنٹی کو نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے جب تب کی ادراک ان کو ہوگا تب تک it will be too late for them ابھی بھی ڈیمیش کنٹرول کرنے کا ٹائم ہے ہم کو کرنا چاہیے ڈیمیش کنٹرول آفر آل سٹیٹ کے سارے انسٹیوشن سٹیٹ کے لیے بہت امپورٹن ہے بہت پورٹننٹ ہے لیکن اگر ایک انسٹیوشن اپنے آپ کو سٹیٹ کے لائیں گے تو لوگ آپ پہ صرف حسائیں گے اور لوگ صرف پہ دزار کریں گے کہ یہ سورج کی سرے دھلے یہ پاکت کی سیرہ سے بدلے اور یہ پر لوگ بتائیں کہ یہ لوگ کہاں کھڑے تھے یہ لوگ کتنے اکل منتے اور لوگوں کو کس چیز چیز کن کن ریالیبیز کا بتاتا لیکن تب تک یہ چیزیں مجھے لگتا خراب ہو چکے امی توفیات اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ مطلب صرف اس پہ you can just laugh off اس سے زیادہ تو کچھ نہیں سمجھ آتی خاور مانکہ کا کیس دیکھ لیں مطلب ہم نے سکفل دیکھی ہے جو ہاتھا پائی دیکھی ہے کوٹ پریمیسز میں آپ اس کے بعد پرچہ دیکھیں پرچہ جو فائی آر ہوئی وہ ٹیررزم کے چارجز پہ ہوئی آپ کو پتا ہے اور پچیس لوگوں کے خلاف اس میں کافی نون وکیل بھی ہیں پی ٹی آئی کے دیکھ نوٹ میک سنس اٹال کہ مطلب وہاں پہ چھوٹی سی سکفل جسے کہ کسونمو کی دوک شاید ایک کسون لگا اسے خاور مانکہ کو تو اس کے اوپر آپ نے and he suddenly has become so important کہ وہ کہتا ہے کہ آپ ٹیررزم کا پرچہ میں کرواؤں پوری قیادت پہ ٹیرزم کا پرچہ کرنے چلے جاتے ہیں مطلب آپ کوئی تو جسے کہلیں کہ اس سے امپریشن یہی آتا ہے کہ صبح اٹھ کے یہ گورنمنٹ and the state اس کا صرف پہلا یہ چیز ہوتی ہے کہ how to keep this man in jail اس کو کیسے جیل میں رکھنا ہے اور اس کی پارٹی کو کیسے سپریس کرنا ہے باقی چیزیں چھوڑ دیں کہ وہ رائٹ ہے رونگ ہے پی ٹی آئی کہ ہم ہمارا کام ہے دیکھنا اور اس میں لگتا یہ کہ سب سے امپورٹنٹ کام اور پہلا کام صبح اٹھ کے جو ہوتا ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے ٹو میک شور دیکھنگ کہ بھئی ہاں جی اے نو نا پکے رکھے کے نہیں نکلتے نہیں ریا اس کے بعد باقی کام شروع ہوتے ہیں مجھے 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 شکری ہے اور شکری ہے کوئی لازمی دیکھیں ہم نے بیرل انتظار تو کیا کسی واقعی کو ہونے کا چاہے وہ پتھ کرایا ہے چاہے اجالی ہوا تو ایسے بھی پتھ کرا لے تو آپ نے کیا پڑال لے نہا تھا تو چلے انتظار کر لیا تو اتنا تو اپریشیٹ کرنا انہوں نے تکلپا انتظار کیا ایک جالی سے ڈرامے کا ہونے کا اور اس کے بعد ٹیررزم کا پتھ کرایا وہ کرانا چاہیں آج بھی ساڑے شہروں میں بڑے شہروں میں ساڑے پٹی لہور سامباد کراچی ادراباد کوئٹا سب سے پتھ کرا دیں کہ امران کانسر کوچھ آگے لوگوں کو مارا پیٹا ہے تو اب دی کیا پڑال لیں گے کوٹس نے کتم تار دن ہے کوٹس ان کو بھی چلان کرتی رہیں گے اس کے بعد بھی ارگومنٹس ہوتے رہیں گے ملکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے آپ سے ایلیویٹ کر رہی ہے جو بیرال ملکی سالمیت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور ملکی جو انٹیگریٹی ہے اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے تو اب ہوں ہے کہ انہوں کو اندازہ ہو کہ بھائی اپنے ملک کو اس طرح سے نقصان نہ بچائیے اپنے ملک کے لوگ آپ کے دشمن نہیں ہے پولٹیکل ڈیوائیڈ کا مطلب انڈیا اور پاکستان کی ڈیوائیڈ نہیں ہے پولٹیکل ڈیوائیڈ کا مطلب یہ جو ہے کوئی 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 نسلی فسادات نہیں ہے اس کو امی کلبلی ریزولٹ کیا جا سکتا ہے جس کا پولٹیکل رائٹ ہے جس کا ڈیموکرائٹک رائٹ ہے آپ کو اس کو دینا پڑے گا نہیں ریکنگنائز کریں گے اور نائنٹین سیمٹی ون کو آپ اپنی اسٹو سے ریز کرنے کے چکر میں رہیں گے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ بیرل نہیں مرتی اس طرح کے جو ہاتھکنڈے ہیں وہ تھوڑے ٹائم کے لئے تو سرائب کر سکتے ہیں لیکن تاریخ کے جو ہاتھا لکائک ہے وہ کئی نہ کئی سے نکل کے پھر سار روڑا کے سامنے آ جاتے ہیں نکل کے وہ ہاتھ بیک کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کانٹینیو کر رکھتے ہیں ٹیک اپریٹ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے یسٹری ڈے اور اس میں ونس اگین اس چیز کا ریزولف ڈے ہیپ جسے کہ لیں کہ آپٹ ایٹ گون فور ایٹ کے چی می نائن کے جو سسپیکٹ ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور ان کا سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے رمیز صاحب قویشن یہ ہے کہ یہ اس میں نائن کو گزرے اور یہ میں بھی چلا گیا 2024 کا جون میں وہ ایٹرنگ تو بھئی سپیڈی ٹرائل کیوں نہیں ہوئی ابھی تک سسپیکٹ جو ہیں وہ ان کو کنوکٹ کیوں نہیں کیا جا رہا پوری گورنمنٹ منشینری آپ کے سامنے ہی ہے جس طرح سے اس نے ایکٹ کیا بیس سو مقدمات ہیں ایک ایک بندے کے اوپر تو بھئی شکوا کس سے ہے ایز ایہول اور فورمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں بھی ابھی تک می نائن ہی سرے فرس ٹوپک کیوں ہے یہ ٹوپک پیچھے نہیں چلا جانا چاہیے اور بہت سارے ایمپورٹنٹ جو ایشوز ہیں ریگارڈنگ آر انیمیز ریگارڈنگ آر ادھر بارٹر ایشوز وہ تھوڑے جسے کہلیں کہ آگے نہیں آجانے چاہیے یہ مین آئین پیچھے اس کو دکھی مین آئین کو پیچھے دکھیل دیں دیکھے میرا خیال ہے کہ شاید چاندنگ کے لیے تو یہ واقعہ فرس ایک آرگومنٹ ڈسکس کیا سکتا تھا کے دارے کی طرف سے لیکن بیانڈ دیکھ یہ حکومت پاکستان ہے جو حکومت پاکستان کے مختلف ونگ ہیں اس کے نیچے ایڈ ونگ یہ ہے جو ہماری آم فورسز ہے اس کو بیٹر کو اب سٹنگ آمد کو ٹکپ کرنا چاہیے اور کماندرز کو اپنے جو ضروری کام ہیں جو ہمارے سے کیورٹی کے معاملات جو ہمارے نیشنل بارڈر کی صورتہار ہے نیشنل سیکریورٹی ہے اس کے لاب آپ کی انٹین ر tales نہیں ہماری تو چل رہی ہے ہمارے جوان اپنی جانے دیارے ہیں یہ پیارلوم کا تبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے یہ پولٹیکل مائلیج لینے کے لیے اس طرح کے پلاتفارمز نہیں ہوتے ہیں لیکن اب بات یہ ہے کہ جب حکومت جو ہے وہ کوئی اور فوسل کر رہی ہو اور ان کو گریڈی بلیٹی جو ہے حکومت کی روس ہو جائے تو پہر اس قسم کی جو گفتگو ہے اس قسم کی گریڈن جو ہے وہ حکومت کو پروائیڈ کرنے کے لیے پولٹیکل پارٹی کو دمین کرنے کے لیے پولٹیکل پارٹی کو ڈسکریٹ کرنے کے لیے تابر طور حملے کی جاتے ہیں اور یہ اُس ہی ایک اس سلسلے کی کڑی ہے گو کہ it is very unfortunate it is very unfortunate کہ ہمارے اتنے پریلیٹ آفیسر ماں بہتے ہیں اور یہ اتنا پیٹی ایشو ہاں ڈسکاس ہو رہا ہے پیٹی اگر ہم اسے پیٹی نہ بھی کہیں رمیس سا پوائنٹ یہ ہے کہ اس پین او یر ایک سال ہو گیا دیکھیں اس ہے ڈیو کورس آپ لوگ پکڑے گئے اس میں ان کا ٹرائل ہے ٹرائل کرنا ہے کورٹ میں اور گورنمنٹ نے ظاہر اسمود دینے ایویڈنس دینے اس ان دلائٹ آف ڈیٹ انہوں نے آگے ان کو کنوکٹ کرنا ہے یا ایکوٹ کرنا ہے مسئلہ یہاں پہ یہ آرہا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں بار بار پیش آرہی ہے اور اب ان کے سپیڈی ٹرائل یا ایکسپیکٹ کریں کورٹس جلدی سے ان کو کنوکٹ کرے تو بڑا ہی مطلب وہ لگتا ہے کہ بھئی یار یہ فورم اس کے لیے نہیں بس کافی آپ ایک سال سے یہ ہی ہم ڈومینیٹ ٹوپک کر رہا ہے جسے کہتے ہیں ایجنڈا آئیٹم نمبر ون یہ آئیٹم دس میں پہ چلا جائے یا اس لسٹ میں اس آئیٹم میں ہونا ہی نہیں چاہیے پورے آئیٹم نمبرز میں دیکھئے دیکھئے میں پھر بولوں آپ کو دیکھٹس جتے میں بڑا ہی پڑی کل تک empowering ضرور kan خدا کسی آپ یہ کرتے ہیں کچھ پڑی کل رہی توم جو آپ نے draw کرنا ہے nationalistic angle draw کرنا ہے جو infert کرنا ہے آپ نے کرنے لیکن بیارویل لوگوں کو ایک مختلے حقیقت جو ہے ان کے سامنے ہے لوگوں کے سامنے ایک مختلے پہلو ہے اور جتنا آپ اس کو پرلوم کریں گے جتنا آپ اس کے اوپر گستو چنیز کرتے رہیں گے اور اس پلاٹ فارم سے سرا کی بار کمانڈر اس کونسن سے آپ بات کریں گے اتنا لوگوں کے اندر alienation پڑے گی اتنا لوگوں کے اندر غصار frustration پڑے گی آپ اس کے سامنے اپنے 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 آپ پڑے گی اور پیر تو گوگمت اس میں تمام ماتماتک کو ٹھکاپ تیجے جناب ہمیں لگتا ہے کہ یہ تراصل تم پڑے ترائیل ہونا کہ یہ آپ کو خوٹ خورکے کہ ٹھیک مجھے ترائیل کرے یہ آپ نے لوگوں کے سامنے کہ اپنے آپ کو تراریل کرے کہ ہمارا بڑا جو دارہ وہ بیمارلائی ہوہ رہا ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے It is their right مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر ان کی تراریٹیز کا ایشو ہے اور ان کی تراریٹیز کا ایشو ہی پھر رہا ہے کہ ہماری اداروں کی تراریٹیز جو ہیں وہ کافی مستفیشت ہے اس میں رمیز صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اسی کانفرنس میں اسی میٹنگ میں ڈیجیٹل ٹیرزم کی کافی بات کی بہت زیادہ سٹریس اس پہ دیا گیا ہے لیکن ڈیجیٹل ٹیرزم بھی پرمیریلی تو فال کر رہا ہے گورنمنٹ آف تا ٹائم کے پر ویو میں گورنمنٹ اگر کا کوئی فیلیر ہے دیکھیں ایکس اگر بند کی ہے گورنمنٹ نہیں کیا ہے اس کی ریزن پہلے بورڈ ڈسکس ہو چکے ہیں چلیں رائٹ اگر ہم مجھے کہیں وہ پی ٹی اس پیسیف دیجیٹل ٹیرزم ڈیجیٹل ٹیرزم ڈیجیٹل جو آپ کی اوبرال وارفیر ہے اور پرپاگنڈا ہے یہ آل اوبر دی ورلڈ چل رہا ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے گورنمنٹ آف تا ٹائم کا تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں مطلب تھوڑا سا یہی ہی آرہ ہے کہ ہمیں اس سے بیونڈ جانا چاہیے دیکھیں میرا کیال ہے کہ ہم نے تیرزم کی دیفریریشن کو چند کرنا چاہیے فڈا ہوا اور اس کے ادارے کے ایز 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 اور کے لاتے کے لاتے کہ کتا کرنا چاہیے کریرزم کو دیکیاری Corporation wszystko کرنا چاہیے آج ایز ایز واہ وجہا یا پر ہم نے شد کچھ کرنا چیے کہ ورڈا یاougher ڈیجیٹل ٹیرزم اگر کے لاتے کہวیٹیل ٹیرزم کیا ہے وہ کٹ کو مکتلف چیز ہے وہ بلکل دار motto جی ف 피رة cried وہ فل ویو پبلک میں نہیں ہوتا پوٹر میں نہیں ہوتا انسٹرگرام پر نہیں ہوتا فیس بک پر نہیں ہوتا اعتراض ہی ہے کہ جناب آپ کو پابلکی کٹسے کیا جاتا ہے باقی آپ نے کتنا اس کےوں پر آرگومنٹس بیل کی ہیں وہ اسی دی بیلد کی ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ لوگ کے بارے میں بات کریں لوگ آپ کا آپ کو کرٹیکلی جو اعلیوٹ کریں لوگ آپ کے رسپانسبلیٹیز آپ کو ہی آد دنائیں اتنا در موتا ہے آپ چاہتے ہیں پاکی آپ اکے مدانی پانی دالیں دالیں دائیجائیں لینکن میرا خیال ہے کہ Corand Pant Pants 물から خواهربائی کا چیزیں مطل demain 己 لے مطلی سuoڑیں گے موووننگ فوروڈ تو ورڈ دیکھی mqm کا سٹیسفائی نائی ہے آلدھو کہ بڑی مشکل سے اور یہ جیسے کہلیں سے کئیت اف اوپن سیکرٹ ناو یہاں استبلشمنٹ کی انتر وینشن سے انکو کو گورنرشپ بنی ہے کامرنٹسوری صاحب نے کانٹینیو کیا ہے وہ گرنا پی ایم ایل نون جو ہے وہ بالکل مطب اس پہ بڑی ہیپی تھی کہ انہیں گوانرشپ مل گئی ہے اور ایگریمنٹ جو ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا اس میں بھی یہی چیز تھی لیکن اب ایم کم کہتی ہے کہ بھئی گوانرشپ ہی کافی نہیں ہے ہمیں اچھا خاصہ آپ شیئر دیں in the federal گورنمنٹ کل وہ انہوں نے ملاقات کی ہے شباز شریف صاحب سے ان کے ڈیلیگیشن نے اور یہ بڑی اس پہ پورے کا پورا انہوں نے ڈیمانٹ سامنے رکھی ہیں اور کہ چھوٹے میاں صاحب جلدی کریں اس حوالے سے تو اب بتائیں کہ ایم کم کیا اتنی سٹرونگ ہے یا مطلب اتنی اس کونٹیکس میں کی کیا مطلب اس کو اگر نہیں وہ شیر دیتے تو کیا وہ مطلب گورنمنٹ چھوڑنے کی پوزیشن تھیٹ کر سکتی ہے آلدو کہ اس کے اپنے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں سیٹ بھی دینا دیکھئے دیکھئے پچھلے پیس سال میں آپ ایک کم دیکھے تو ایک کم میری کرتی آئی ہے وہ حکومت میں بیٹھتی بھی ہے حکومت تو خوش بھی نہیں ہوتی ہے حکومت کے ساتھ بھی گری ہوتی ہے حکومت کے خلاف بھی ہوتی ہے وہ حکومت میں رہنا میں چاہتی ہے اور حکومت سے نکلنا بھی چاہتی ہے تو یہ میرا کال حکومت یہ ایک ایک پرانہ مطیر ہے یہ اس وقت جو ان کی پوزیشن ہے اس کو آپ سے ایک exit strategy جی سمجھے MQM کی کہ کل کو اگر ہمیں کوئی اگر بلیٹ کرنا پڑے کہ جناب آپ حکومت کہ یہ کیا ہوا اور وہ کیا ہوا تو ہم کیسے کہ دیکھو جی ہمیں تو شہر بھی پورا نہیں ملا ہم تو صرف دموکرسی کو بچانے پہتے ہیں اور وہ بھی ہمیں کتنی مشکلات میں لانا پڑا اور دوسری بات یہ ہے کہ تساکس در مایٹر ہے کہ کراچی جو ہے وہ دو پارٹیوں کے درنان ہے it is between MQM and people's party and people's party being the major stakeholder جو پوزشن اور پوزشن اور پوزشن اور پوزشن ہے اسے انہیں پیپلس پارٹی کیا کرتی ہے کسی سن کندر نے آپ کو کندکٹر تھی ہے وہ بہت امپورٹن ہے اسے انہیں پر پیپلس پارٹی ہے وہ تک دے ہی ہے وہ حکومت پر پیشن ڈالا شروع ہوں گے کہ جناب آپ بیڈروہ کرنے لگے ہیں ہمارتا زیادتی ہوگی ہے لیکن کیا بیڈروہ کرنا ہے ان کے اپنے ہاتھ میں ہے مہدہ ان کو ساری سیٹ ساری ساری سیٹیں گفت ہوئی ہیں راؤن ٹونٹی سارام کراچی آپ کے سامنے ہی ہے کہ ان کا نمبر تو تیسرا بھی نہیں آتا تھا فارم ٹوٹی سیون کے تاہیتی ہے سارا ان کا معاملہ بات یہ ہے کہ پبلک لیے آپ نے کیا کرنا ہے وہ ایک اور چیز ہے باینڈ ٹروز ڈوز ہے یہ آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ جب تی بی جنلز ہمارے سارے دوست عبابیڈیا یہ پورٹیشن آرکے بوٹتے ہیں تو پبلک کے لیے جیتری مردی لڑائی کر رہے ہیں کامرہ آف ہونے کے بات سب دوستیار ہوتے ہیں نہیں دوستیار ہوتے ہیں یہ کوئی بات نہیں آپ کہہے تھے پہلے پہلے پولٹیکل پارٹیز جو ہے وہ مطلب کوئی انڈیا پاکستان والا کوئی دشمنی دو نہیں ہے مطلب سبنا سب کا ایک میں ازابیہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایمکو ایم کی جو پوسٹرین ہے جناب یہ آتی ہے یہ یہ ہے یہ وہ ہے یہ سرک ان کا پبلک کی لیے ایک اگریت پلان ہے پبلک کے لیے اپنے 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 دکھنے کے لیے اگر انہیں کوئی اگریت پرین چیٹیجی ہوف کرنے تو وہ یہ ہو گی جو دوسری بات ہے اس کی ریالٹی بہت کلیے رہے ہیں کہ جب تک اگلے نہیں چاہیں گے جن کے ہاتھ میں اس پتان کی دور ہے جن کے آپ کو بتا ہے ان کا فائن کی پتان ہے یہ پتان کہیں نہیں جاتی ہے اور جب کو کھیں گے یہ پتان جو ہے اس کو آپ کاٹ کے فری فلوٹ چھوڑ دے تو فری فلوٹ چھوڑ دیں گے لیکن میرا نہیں خیال کے سیٹ اپ کو کسی طرح سے فری فلوٹ چھوڑ دیں گے یہ سیٹ اپ ان کے ہاتھ میں ہے اور جو تھوڑا بہت کترہ پوسک یہاں تھا میاں صاحب نے وہ میاں صاحب نے میرا خلالے بے پائیں گفتل کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ابھی نون لیگ جو ہے وہ دبارہ انقلابی ہونے کے موڈ میں نہیں ہے نہیں نہیں اب نون لیگ کا بہت مشکل لگتا ہے کہ دوبارہ سے کوئی انقلابیت کوئی قریب سے بھی گزر جائے یہ اس لکس ویری جسے کہ لیں کہ انلائکلی مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی بھی تو ہے تو سیم ٹائم چاہ رہی ہے کہ پنجاب میں اس کو ریزنیبل شیر مل جائے مریم نواز کے ساتھ ان کے بھی لوگ بیٹھیں اور گورنمنٹ کریں کیونکہ ایس سچ پیپلز پارٹی کچھ بھی نہیں کر رہی لیکن کچھ نا سمجھ میں آنے والی پولیسی تھی کہ حکومت میں ہوں گے بھی حکومت میں نہیں بھی ہوں گے ساتھ کڑے ہوں گے بھی ساتھ کڑے نہیں بھی ہوں گے ہم پریزن بھی بنیں گے ہم گورنرز بھی لیں گے لیکن حکومت کا حصہ بھی نہیں ہوں گے سیر میں سینٹ بھی ہے پیپلز پارٹی کو سمجھ آئی ہوگی کہ جب آپ یہ والی پولیسی لے کر تو حکومت کے افیکٹیو لی ہم ساتھ ہی ہیں تو مائیٹرز ویل منسٹریوں بھی لے لیں زیمداری تو ہمارے کندوں پر ویسی بھی پڑھنی ہی ہے تو ان کو اکیلے مزی کیوں لینے دے؟ شروع میں تو یہ تھا کہ پہنی کیا ہوگا شروع ستے الاسمسّن انسرنٹی ہوتے ہیں چیزیں لابس کر جائیں چیزیں لابس کر جائیں تو پیپلز پارٹی ایسیتے ہیں چیزیں تابرنس سکتے ہیں ایکچیز کو لگ رہا تھا کچھ تابرلنس ہے اب ایسے لگ رہا ہے اگر اس میں پیپلز پارٹی شیئر اوڈر نہیں ہوتی تو پیپلز پارٹی تو چاہے نہ لینا جائے لیکن کریٹ کیسے چھوڑ دے یہ تو ممکن نہیں ہے تو میرے کہل پولٹیکل مووو ہے جس میں ان کو چاہیں گے کہ جناب ان کو پروپر شیئر اوڈر منایا جائے اور اگر اس سسٹم میں بیرل پائی بیر سروائیب کرنا ہے تو پھر چاہتے ہیں منسٹری دے کے ان کو مل جائے تو وہ کیا بہت وہ تھوڑا سے زیادہ دو چار مونپوں میں چکر اور لگا لیں گے کوئی تھوڑا سے زیادہ اپنا آگے فیچر اور سیکیور کر لیں گے ان کے لوگ اس میں تو پیجاب میں بھی پسیل کو دولیڈ کر لیں گے ویسے گوورنر جو ہے وہ کیا کرے گا ان کے لیے اس کی تو آپ کو پتہ ہے پسیل خانسی لیمٹڈ ہوتی ہے جی رمی صاحب دیکھیں اگر یہ آ جائیں گے تو اٹلیسٹ ہمیں جو اساق دار صاحب ہیں جو فورن منسٹر تو ہیں لیکن ہر ٹائم فائننس منسٹر کے موڈ میں رہتے ہیں موڈ اور موڈ دونوں میں تو کم از کم بلاول بھٹو زرداری اس کو تو ریپلیس کر لیں گے نا انہیں بے ان کی لائنگویج انگلیش لائنگویج بھی اچھی ہے پریزنٹیبل بھی ہے تو بہتری اسنن اٹر گوڈ فار پاکستان کہ اگر یہ والا ڈیسین ہو جائے اور وہ بلاول بھٹو ان کو ریپلیس کر جائیں میں جائے اور مازم رہی ہے خار رہا ہے اور اس باتے ہیں رہا ہے ساگ دار اٹھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں دیکھئی ہی ہے۔ ہی خیال اللہ اٹھا ہے کہ دیپٹی پرائم نیسٹر اسے ریپلی ستے ہیں لیکن وہ خوش ہوتے ہیں کہ میں پرائم نیسٹر میں ساتھ لگا ہوا ہے ڈیپٹی چھوٹا سا لکھتے ہوں گے میا کیا ہے کہ بلاول صاحب کی حالت جیوب ایک مسان مونو ہے وہاں اب میں غرمان کریں مگل رہے گو اس لادم کہ ہاں سو پڑھے لکھے آدمی الرائم وہ آگے آپ کھonos بین امیر ہے آپ ومل با رہا ہے ناا انا لاaud ہمیں عبیاداں جا کانڈک تھا ہم اس پڑھے گا ستوکڑے ہیں میں ہے تو اگل اگلidos اخوانڈ کونڈ پڑ۔ اس تو خ داشتہ رہی mendیان نگgets انگریزی Date جو گ encuentیر گو ہم نے ادھر ٹور کیا ادھر ٹور کیا اور آگے بولے کہ ہم نے ایتر ٹران ماری ہے ہم نے ایک صلاح ماری ہے وہ سلام ماری ہے کہ مردے کو جانبا مرگے تو ہمارے کا قصور ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آئی تھے تو ہمارے پس کچھ پابندیاں تی جب بھی بار منشب بنے تے کیسل پوائنٹ اس برکرسان میں جب یہ گئے تب ہمارے پابندی تھی بھائی ہمارے انچائیں ایک ملک کھدا اکنے ملک بھی نہیں ہیں مطلب آپ نے ایچیف کیا 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 ہے میرے خالی ہے کہ بلاوال بوتنردائی صاحب کیا 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 ہے جس میں مجھے رکھتا تھا کہ بلاوال صاحب کوئے بھروڈ کہ وہ ان کے پاس میٹل ہے کہ وہیں ٹھا ہاں پہاں پہے ہیں رمیس کاما مبلز کیا کیا ہے رمیس کاما عنہ دا لائٹر سائٹ آپ بھول ہیں کہ کاما بھی کسکتے کاریب دورے کی ہیں انہوں نے سکسٹین منتھ میں تو بلے بلے ہو گئی جنہاب اور کیا چاہیے سکسٹی وزرٹ انٹرنیشنل وزرٹ جو ہیں میں ارنالیٹس ایڈیا کو بتایا کہ ایک جنگل میں ایک مثال بنی ہے کہ ایک دوکٹر باندھے ہیں بیماروں کے ایک جانوار آتا ہے تو وہ کبیدر سے چلان مارتا ہے ناکار درکھ میں جانوار باندھے ہیں جانوار جاتا ہے لوگ روڑا داندھے ہیں تو میں دوکٹر باندھے کے لیے پہجاتا ہے تو چلانگے پارمینز سے کچھ ہو سکتا ہوتا تو شاید میرا خلاق ہے کہ یہ فورن منشی کے لیے سے ٹورز امپورٹن ہوتے ہیں اور سارے فورن منشی کے دنیا کے اپنی پفارمنسز پر گیج کرتے کہ کسی زیادہ فورن ٹورز کی ہیں اور اگر کچھ اچھی پر دیا تو میرا خلاق ہے کہ پھر ہمارے پاس اور ملکوں کے محثالیں ہیں جنہوں نے اندلاف تینیز بہت کچھ اچھی کی ہے اپنے فورن آفس کے تھرو اور ایک ملک کا ننام شاید نہیں لینا چاہوں گا لیکن اس ملک کے جے شنکر نے کیا 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 ہے وہ میرا سب کے سامنے ہیں اور کہیں نا تہی سے بھی نیتو ناو لرن آ لیسن اور اس جاپ کے لیے کوئی مچور کچھ اپنے دابنا چاہیے بات ہی تیک ہے ملک کے اندر کوئی اور منشی لیں سیکھیں ملک کے اندر ایکسپیرمنٹ کریں لیکن ایسنگ فورن منشی رمیسہ سب کافی مچور بھی ہیں ایجنٹ بھی ہیں سو سو لیس خوب کے فورن منسیری کے اوپر ہمارا اس طرح کا بندہ آئے جو واقعی انٹرنیشنل پریس بھی اس کے بارے میں لکھے کہ جی پاکستان کا یہ آیا اور انٹیز doing a wonderful job for the country ناظرین یہاں پہ رمیس تھانکی ویری مچ آپ کا for joining us ناظرین کل دوارہ ملتے ہیں آپ سے اور political talk کو کانٹینو کرتے ہیں کل پہ thank you stay blessed till then